اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے چینل پر خوش آمدید ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کے متعلق بات کریں گے آج کلوس اسمان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دل دلہ دینے والی خبر سناؤں گی جس کو سن کر یقیناً آپ بہت ہی حران اور پریشان ہو جائیں گی اس کے بعد ہم کلوس اسمان سیریز کے متعلق بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے اس ذرناک خبر کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ چاندتے ہیں کہ حال ہی میں ترکی میں خطرناک قسم کا زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے ترکی کے بہت سے لوگ جہاں باہک ہو گئے تھے اور ان کی بہت سے شہر تباہ و برباد ہو گئے تھے اسی وجہ سے ان کو بہت سے پریشانی کو سامنا کرنا پڑا مگر اللہ کے فضل سے وہ لوگ اس مسئیبت سے حمد اتحاد اور بہادری کی وجہ سے نکل گئے اور حالی میں مراکش میں پھر اسی طریقہ کا خطرناک قسم کا زلزلہ آیا ہے جس کی وجہ سے مراکش کے بہت سے بنجان عباس شہر تباہ ہو گئے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہیں اور ہزار اللہ پتہ ہیں اس قسم کی سخت ترین اور مشکل حالات میں مراکش کی مدد اس کے دوست مکم مالک نے بھی کی مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مراکش میں فٹ بول کا کھیل بہت مشہور ہے اور اس کھیل کا ایک مشہور قراری جس نے پہلے بھی دیگر معاملات میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے حالانکہ وہ خود بھی مذہبی لحاظ سے عیسائی ہیں مگر اس کے باوجود انہوں نے بہت سے جگہوں پر جیسا کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر کھلے عام انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے اور اسی وجہ سے مغرب دنیا کے لوگ انہیں بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں اور شاید اب اگر تو آپ فٹ بول دیکھتے ہیں تو شاید آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور اگر نہیں تو میں بتا دوں کہ ان کا نام کسٹیانو اور رولناڈو ہیں جن کی ورلڈ کپ میں ناکامی پر مراکش کے ہی لوگوں نے ان کی بہت زیادہ بیزتی کی تھی اور ان کا مزاق بنایا تھا مگر اس قسم کے مشکل حالات میں نہ تو دوسرے فٹ بول پلیئرز جن کو مراکش کے لوگ بہت پرسند کرتے ہیں مثال کتابر میسی وغیرہ لیکن انہوں نے بھی مراکش کی کوئی مدد نہیں کی نہ ہی ان کی طرف کوئی ہمدردی کا احضار کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لئے مگر اگر ہم دیکھیں گسٹیانو اور رولناڈو کی طرف تو جس کا انہوں نے سب سے پہلے مزاق بنایا تھا اسی نے سب سے پہلے یہ خبر سنتے ہی ان کے ساتھ ہمدردی کا احضار کیا انہوں نے مراکش میں موجود اپنے ہوتل کو ان بے گھر لوگوں کے لئے کھول دیا اور اس سب کے لئے جن کے پاس نہ چھتا نہ روٹی تھی اور نہ ہی کوئی کپڑے تھے اور وہ سڑک پہ موجود تھے دونوں نے ان کی مدد کے لئے اپنا جو ہوتل تھا وہ مخت کھول دیا اور انہوں نے اس طریقے سے انسانیت کی بہترین مثال قائم کی جس کے لئے ہم ان کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں دل سے ہی دعا نکلتی ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور مراکش کے لوگوں کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرنا تو یقین ان یہ خبر سننے کے بعد آپ بہت زیادہ پریشان اور غمگین ہو گئے ہوں گے مگر اب آپ کے دل کو ذرا خوش قبار کرنے کے لئے ایسی خبر کی طرف آتے ہیں جو بہت سے محلون کی فینز کو خوش کر دے گی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اورہن کا ایکٹر تو فائنل ہو چکا ہے مگر جو محلون کی فینز ہیں اب ان کی نظر فاطمہ ہاتھون کی کردار پر تھی یقین ان فاطمہ ہاتھون کا کردار بھی بہت اہم کردار ہے اور وہ اسمان صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی ایکٹرس ہے اب وہ بھی فائنل ہو چکی ہیں تو محلون کے فینز کے لئے انتظار کی گھنیاں ختم ہو چکی ہیں اس ایکٹرس کا نام یہ کرسچن ہے اور اس سے پہلے بھی وہ مختلف ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور جہاں تک کہ انہوں نے ایک تاریخی ڈرامے میں بھی کام کیا ہے جس کا نام سلطان عبد الحمید ہے اور وہ کردار انہیں بہت ہی بہت خوبی طریقے سے نبایا تھا اور اب یقین ان فاطمہ کا کردار بھی وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ادا کریں گی اور اب دوسری طرف ہم آتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان اورحان کی پہلی شریک حیات کی کردار پر بھی لوگوں کی نظر تھی جو کہ لیپس نام کی ایک ایکٹرس ادا کریں گی اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی شاید انہی کو ہی اس کا ہولو فیرہ کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے دیا جائے مگر ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن امید لگائے جا سکتی ہے شاید وہی ہولو فیرہ کا کردار ادا کریں اب آخر میں میں آپ کو ایک کردار سے مطارف کراؤں گی جس کے بارے میں اگر آپ نے یونس ایمرے کا ڈراما دیکھا ہے تو اسے جانتے ہوں کہ یونس ایمرے تلکی کے لوگ شاید تھے وہ اپنے تجوہ شانہ شاعری کی وجہ سے کافی مشہور تھے ان کا کردار بھی گلوس اسمان سیریز کے سیزن فائم میں ڈالا جا رہا ہے بیسے سے تاریخی طور پر اسمان غازی نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی نہ ہی وہ کبھی ملے ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ یونس ایمرے اسمان غازی کے مطلق جانتے تھے اور اسمان غازی بھی یونس ایمرے کے مطلق جانتے تھے مگر دونوں کی کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی بگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن فور کی ابھی کچھ اقساط رہتی تھی کہ شیخ حدوالی کا کردار ختم ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ حدوالی کا جو کردار تھا وہ ڈرامے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا ان کا کردار ایک ایسی شخص انسان کا تھا جو اس نے اسمان کی ہر کلح میں اور ہر موقع پر رہنمائی کی انہوں نے ہر موقع میں دکھایا کہ کس طرح اسلام کی اقدار پر عمل کرے گی اسلام کی طریقے پر عمل کر کے انسان کسی بھی قسم کے مشکل اور کسی بھی قسم کے معاملے سے نکل سکتا ہے تو ان کا اس ڈرامے سے چلے جانا اس ڈرامے کو بہت کھوکلا کر دیتا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی جگہ کو پورا کرنے کے لیے کمرال افتار کے کردار کا بھی استعمال کیا گیا مگر وہ کام نہ کر سکا کیونکہ کمرال افتار کا کردار شروع سے ہی لوگ ایک درویش کی طور پر دیکھ رہے تھے ایک ایسی انسان کے طور پر نہیں جو عثمان اور رہان غازی کی تربیت یا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال ہو تو اس چیز کو ان کی جگہ کو اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کمی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یونس ایمرے کا کردار عثمان غازی کے سیزن فائر میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اگر انسان اسلامی اقدار پر عمل کرے تو انسان ہر قسم کی مشکلات سے نکل سکتا ہے کیونکہ وہ اس ڈرامے میں سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے سمیت بہت سے فین انتظار کر رہے ہیں کہ کلوس اسمان سیریز کا جو ڈراما ہے وہ جلد سے جلد ان کا جو سیزن فائیو ہے وہ ٹی وی سکرینز پر آ جائے اور بہت سے فین اس بات کے انتظار میں ہے کہ جو حلیمہ ہاتون کا کردار ہے وہ بھی کلوس اسمان میں شامل کیا جائے مگر آغاز میں یہ خبریں آئے تھیں کہ شاید حلیمہ ہاتون کا کردار کلوس اسمان سیریز میں نہیں شامل کیا جائے گا ان کے سیزن فائیو میں یہ کردار نہیں ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن فور میں ہی مشکل سے اگر ان کے سالت سین کو کٹھا کیا جائے تو مشکل سے کوئی پانچ چھ منٹ کے سین بنیں گے یعنی انہیں کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی حلیمہ ہاتون کو مگر چونکہ انہوں نے یہ خیالی کردار تمام لوگوں سے متعارف کروایا تھا تو یہ اسے درمیان میں چھوڑ بھی نہیں سکتے تو پہلے تو یہی کہا جائے تھا کہ شاید اس کا کردار ختم ہو جائے گا مگر اب یہ دو خبریں آئی ہیں جو یقین ہے بالا کے فینس کو بھی خوش کریں گی اور محلون کے فینس کو بھی خوش کریں گی کہ سب سے پہلے جو حلیمہ ہاتون ہے ان کا کردار سیزن فائیو میں انٹر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیزن فائیو کے آغاز کی اپیسوڈ میں ہی حلیمہ ہاتون کے ساتھ کچھ بہت خطرناک ہونے والا ہے شاید وہ یہ دکھائیں گے کہ وہ کسی مشکل میں پڑھنے والی ہیں اور ابھی تک تو یہی ہے کہ ان کے متعلق یہی دکھائے جائے گا کہ وہ کسی مشکل میں ہیں وہ کس مشکل میں ہیں یقین ان بالا کے فینس اب ذرا سبر سے کام لے بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے مشکل ہوگی آخر اس ڈرامے میں مرس مثالہ ڈالنے کے لیے یہ خود سے بھی تو کہانی بنانی پڑتی ہے اور جہاں تک بالون کی فینس کی متعلق ہے تو یقین ان فاطمہ ہاتون ہولو فیرہ اور ہان ان کے گردار تو خانل ہوتے ہی جا رہے ہیں تو شاید انہیں ابھی بھی یاد ہو کہ سیزن کے اینڈ پر یہ دکھائے گیا تھا کہ بالون ہاتون کا تیسرا بچہ بھی پیدا ہونے والا تھا تو وہ تیسرا کون ہے کیا اس کا گردار دکھائے جائے گا سیزن فائم میں تو ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عثمان غازی کے جو دوسرے بیٹے تھے جیسے حامد مالک پزلاری کوبن ان میں سے شاید کچھ ایک کو ان کا تیسرا بیٹے کے طور پر دکھائے جائے گا اور ہو سکتا ہے باقی بیٹوں کو بھی وہ گزار کے یہ دکھائیں گے سیزن فائم تو ہو سکتا ہے وہ ان کی تیسرے بیٹے کے ساتھ ساتھ جو ان کی دوسرے بچے تھے ان کا کردار بھی درامے میں دکھائیں یقین ان محلون کے فینس خوشی سے پاگل ہو رہے ہوں گے کہ محلون کے باقی کے تمام بچے بھی دکھائے جائیں گے وہ ان کو خوش ہونا بھی جائے کافی انتظار کیا جا رہا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں